سلام علیکم فرنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیمنٹ کا ہم آج پڑھیں گے ٹیٹیل سے کہ سیمنٹ کیا چیز ہے یہ آج ہمارا یہ ٹاپک ہے ہمارا یہ ہمارا بک ہے کنکریٹ ٹکنالوجی اور آر سیسری ڈیزائن کا سی ٹی تری سکس تریس کا کوڈ ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں پچھل لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا اس کا انٹرودکشن کے کنکریٹ کیا چیز ہے اور سیمنٹ وغیرہ اس میں کنکریٹ میں کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں آج ہم وہ جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بینڈنگ مٹیریل اس میں ہم سیمنٹ یوز کرتے ہیں زیارہ تر تو آج ہم سیمنٹ کے بارے میں توڑا ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ سیمنٹ کیا چیز ہے اور اس کے کمپوننٹس اجزاوہ وغیرہ کیا کیا ہے سیمنٹ سیمنٹ ایسی مٹیریل کو کہا جاتا ہے جس میں جولنے کی خاصیت پائی جائے سیمنٹ کس لیے تھا ہے ایسا بینڈنگ مٹیریل ہم یوز کرتے ہیں یہ جولنے کی خاصیت اس میں ہوتی ہے یہ مختلف کمپوننٹس کو اکٹے کر کے جول لیتا ہے سیمنٹ میں سیمنٹ سے مراد ایسا مٹیریل ہے جو کنکریٹ کے مختلف اجزاء اور دیگر تعمیراتی مٹیریل تعمیراتی مٹیریل کیا کنسٹرکشن مٹیریل کو جولنے کے لیے استعمال کیا جائے سیمنٹ کو ہم مختلف چیزوں کے جولنے کے لیے کنسٹرکشن میں استعمال کرتے ہیں سیمنٹ کی تیاری میں استعمال ہونے والا سب سے بڑا انصر انصر مینز کمپوننٹ چونہ لائم ہے لائم اس میں سب سے بڑا کمپوننٹ ہے اس کا سب سے بڑا انگریڈینٹ ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ سیلیکا سیلیکا بھی اس میں ہوتا ہے الومینا الومینا ہوتا ہے اور آئرن اکسائیڈ فیو ٹو او تری کو ہم آئرن اکسائیڈ بولتے ہیں یہ بھی اس کے کمپوننٹس ہے بھی اس کے اہم اجزاء ہے سیمنٹ میں ان کی مقداریں درجزیل ہوتی ہے سیمنٹ میں لائم کی کیا کونٹیٹی ہے سیلیکا کی کیا پرسنٹیج ہے یہ ساری یہاں پہ گون ہے لائم لائم کا فرمولہ ہے سی اے او کلشم اکسائیڈ اس کا کیا پرسنٹیج ہے سیکسٹی ٹو سیکسٹی سیونٹی پرسنٹ اس میں لائم ہوتا ہے سیلیکا سیلیکا کا کیا فرمولہ ہے اس کا کیا پرسنٹیج ہے 17 to 25% اس میں سیلکا ہوتا ہے الومینا الومینا کیا ہے AL2O3 کو ہم کیا بولتے ہیں الومینا الومینا کا پرسنٹیج ہے 3 to 8% آئرن اکسائیڈ FE2O3 کو بولتے ہیں یا اوپر بھی ہم نے پڑا اس کا کیا پرسنٹیج ہے 1.5 سے 6% 1.5 پرسنٹ سے 6% اس میں یہ الومینا آئرن اکسائیڈ ہوتا ہے تو یہ سیمن کے مختلف انگریڈینٹس ہے جس سے سیمن بن جاتا ہے اور اس میں اور بھی کچھ کمپننٹس ہوتے ہیں کیا ہے وہ منگانیز مگنیشیا مگنیشیا کیا ہے MGO اس کا پرسنٹیج کیا ہے 1.1 سے لے کر 4 تک ہے سلفل ٹرائیکسائیڈ اس کو اسو 3 بولتے ہیں یہ 1% سے 2.25% ہوتا ہے الکلیز بھی اس میں ہوتے ہیں الکلیز مکیا سوڑا اور پروٹاش کے الکلیز ہے اس کا کیا پرسنٹیج ہے 0.5 سے 1% تک ہے آگے ہم پڑھتے ہیں سیمنٹ خوشک حالت میں پاورڈر کی شکل کا ہوتا ہے جیسے سیمنٹ بیگز ہوتے ہیں جو سیمنٹ ہوتا ہے وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا وہ خوشک پاورڈر کی صحت میں ہوتا ہے اور پانی کے شامل ہونے پر پختہ سیٹ ہو کر سخت ہو جاتا ہے اور جب ہم اس کو پانی دے دیں تو وہ پھر اس کے سیٹنگ ٹائم کے بعد وہ سخت ہو جاتا ہے ہارڈ فارم میں چلا جاتا ہے پانی کی موجودگی میں سیمنٹ کے سیٹ ہونے کے عمل کو ہائیڈریشن کہا جاتا ہے جب ہم سیمنٹ میں پانی ڈالے اور وہ سیٹ ہو جائے تو اس پروسس کو ہم کیا بولتے ہیں ہماری سیول انجنگنگ کے ٹرمیناریز میں ہائیڈریشن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہائیڈریشن کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ سیٹنگ آپ سیمنٹ ون وارٹر از ایڈیٹ ٹو اٹ تو ہم اس کو ہائیڈریشن بولتے ہیں اس لئے سیمنٹ کو ہائیڈرالیک سیمنٹ بھی کہا جاتا ہے سیمنٹ کو ہم دوسرے ٹرمیناریز میں ہائیڈرالیک سیمنٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پانی کی موجودگی میں سیٹ ہوتا ہے تیارشدہ آم پورٹلینڈ سیمنٹ میں زیادہ تر لائم کے سیلیکیٹس اور الومینیٹس اجزاء شامل ہوتے ہیں جو ہمارے آم پورٹلینڈ سیمنٹ آتا ہے باقی سیمنٹ کے دوسری بھی اقسام ہیں جیسے کہ ریپیڈ ہارڈننگ سیمنٹ ہو گیا دوسرا سلپیٹ ریجسٹین ہو گیا سیمنٹ کے مختلف اقسام ہیں تو جو ہمارے ساتھ آرڈنیلی پورٹلینڈ سیمنٹ ہیں اس میں سیلیکیٹس آف لائم ہوتے ہیں اور الومینیٹس بھی ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم درجہ زیل ہے اس میں سب سے اہم جو ہے وہ کچھ دیے گئے ہیں نمبر ایک پر کیا تھا ہے ٹرائی کلشیم سیلیکیٹ ٹرائی کلشیم سیلیکیٹ کا کیا ہے ٹرائی 3 کو کہتے ہیں 3CAO SiO2 اس کو ہم C3S سے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں C3 کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ 3CAO کو 3CAO کو C3 سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور SiO2 کو یہاں پہ SiO2 کو S سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو یہ اس کا فارمولا کیا ہو گیا C3S اس کو ہم کیا بہریں گے ٹرائی کلشیم سیلیکیٹ تو ٹرائی کلشیم سیلیکیٹ کا کیا پرسنٹ جو ہے اس میں 50% ہے دوسرا کیا ہے ڈائی کلشیم سیلیکیٹ تو یہاں پہ 3CAO تو اس کو ہم ٹرائی کلشیم بول دیتے ہیں یہاں پہ 2CAO اس کو ہم ڈائی کلشیم بولیں گے تو 2CAO کو ہم Cu2 سے ریپریزنٹ کریں گے اور سیلیکیٹ کو اس سے ریپریزنٹ کریں گے تو اس کا کیا ہو گیا Cu2 اس اس کا کیا ہو گیا اس کا پرسنٹیج کیا ہے 25% اس میں ڈائی کلشیم سیلیکیٹ ہے تیسرا ہمارے ساتھ کیا ہے تیسرا ہمارے ساتھ ہے ٹرائی کلشیم ایلومینیٹ ٹرائی کلشیم کا 3COO ہو گیا اور ایلومینیٹ AL2O3 کا ایلومینیٹ ہو گیا تو C3 اور ایلومینیٹ کے لیے ہم A use کرتے ہیں C3A ٹرائی کلشیم ایلومینیٹ اس کا پرسنٹیج 12 ہے 12% اس میں یہ ہوتا ہے باقی ہمارے ساتھ ٹرائی کلشیم ایلومینو فیرائیٹ ٹرائی کلشیم ایلومینو فیرائیٹ ٹرائی کلشیم ایلومینو فیرائیٹ اس کو ایسے بولتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہے یہ ٹرائی کلشیم ہو گیا ٹرائی کلشیم ایلومینو فیرائیٹ اس کو کیسے بولیں گے ٹرائی کلشیم ایلومینو فیرائیٹ تو ٹرائی کلشیم ایلومینو فیرائیٹ ٹرائی کلشیم ایلومینو فیرائیٹ اس طرح پڑھیں گے اس کا پرسنٹیج کیا ہے 8% ہے تو دوبارہ دیکھتے ہیں یہ کیا ٹرائی کلشیم سلپیٹ ہے سلیکیٹ ٹرائی کلشیم سلیکیٹ اس کا پرسنٹیج 50% ہے یہ ڈائی کلشیم سلیکیٹ 25% ٹرائی کلشیم ایلومینیٹ یہ 12% ہے اور ٹرائی کلشیم ایلومینو فیریٹ یہ 8% ہے تو یہ مختلف کمپوننٹس ہے جو سمن میں میکسیمم مقدار میں پائی جاتے ہیں یہ بیسک کمپوننٹس تھے یہ اس کے جو مطلب کمبائنڈ فارم میں ہوتے ہیں ٹرائی کلشیم ایلومینو ایلومینیٹ سی تری ہے اس کا کیا ہے سمنٹ کے جل سیٹ ہونے میں معمولی طاقت فراہم کرتا ہے یہ سمنٹ کے جل سیٹ ہونے کے لئے یوز ہوتا ہے تاہم یہ کمپاؤنڈ کی تیاری کے وقت لائم اور سلیکا کی کیمیائی عمل کے تعاون کرتا ہے ٹرائی کلشیم سلیکیٹ یہ سی تری ہے سمنٹ کے پختہ ہوتے وقت طاقت فراہم کرتے ہیں جب سمنٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی سٹرنٹ آجی ہے سمنٹ کی وہ ٹرائی کلشیم سلیکیٹ اور ڈائی کلشیم سلیکیٹ سے آتے ہیں اور جب سمنٹ سیٹ نہیں ہوا ہوتا تو اس تیم جو سٹرنٹ آجی ہے وہ ٹرائی کلشیم ایلومینیٹ سے آتی ہے سعیئے بعد میں یہ دو کام کرتے ہیں ان میں سے سی تری اس سٹرائی کلشم سیلیکیٹ اگلی دنوں طاقت فراہم کرتا ہے سیمنٹ کے تیارے کے وقت آخری گرائنڈنگ آخری گرائنڈنگ کے موقع پر دو سے تین فیصد جیپسم شامل کر دیا جاتا ہے جیپسم بھی اس میں لاسٹ سیجز پر ایٹ کیا جاتا ہے جیپسم کا کیا کام ہے جیپسم سے جس سے سیمنٹ جل سیٹ نہیں ہونے پاتا اور سی فور ایپ ٹیٹرائی کلشم ایلیمینو فریڈ کمپاؤنڈ کام ہے کہ یہ سیمنٹ کو جلدی سیٹ نہیں ہونے دیتا اور مطلب اس کی سیٹنگ جلدی نہیں کرتا جو مطلب سیٹنگ ہم بعد میں پڑھیں کہ سیٹنگ کیا ہے سیٹنگ آپ سیمنٹ انیشیل سیٹنگ کیا ہے فائنل سیٹنگ کیا ہے تو سیمنٹ جلدی سیٹ نہیں ہوتا اور یہ جو مختلف ریکشنز اس میں ہوتے ہیں وہ اس کو جیپسم جو ہے تیز کرتا ہے تو آج ہم نے یہ سیمنٹ کا ٹاپیک ڈیٹیل سے پڑھا سیمنٹ کیا چیز ہے سیمنٹ کے مختلف کمپوننٹس پڑھیں انشاءاللہ ہم اپنی نیکس لیکچر میں سٹارٹ کریں گے سیمنٹ مختلف ٹیسٹ کیا کیا ہے پھر نیکس لیکچر میں ہم اس ایک ایک ٹیسٹ کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ ویڈیوز آپ دیکھتے جائے